بسم اللہ الرحمن الرحیم dear students ہمارا ٹاپک ہے The Aligarh Movement اور یہ آپ کا لانگ قویسن بنیں گا انگلیش ہی بک میں پیج ایٹ پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اردو کی کتاب میں یہ پیج نمبر سیون سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہسٹری میں جب ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کا بیک راؤنڈ ضرور معلوم کرتے ہیں بیک راؤنڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کیوں وہ کوپذیر ہوا تو Aligarh Movement کا بیک راؤنڈ کیا تھا یہ موومنٹ کیوں لانچ کی گئی اس کے بیک راؤنڈ میں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا ہسٹری میں مسلمز کا رول سب کانٹینٹ کے اوپر 800 ایئرز تک رہا اور اس کے بعد پھر 18 سنجری میں مسلمز کا جو رول تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں کی حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور اس کمزوری کی وجہ سے یورپینز جو ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا یورپینز نے 1600 میں ہی انڈیا میں آنا شروع کر دیا تھا اور اپیرنٹ ان کا پرپس یہ تھا کہ وہ ٹریڈ کرنا جاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے لوکل رولرز کی ویگنس سے فائدہ اٹھایا اور سب کانٹینٹ میں اپنے فورٹس بھی بنا لے ویپنز بھی رکھنا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے ڈیفرنٹ ایریاز کو اککپائے کرنا شروع کر دیا 1857 تک سیچویشن یہ ہو چکی تھی کہ جو مغل ایمپرر تھا لاسٹ مغل ایمپرر بہادر شاہ زفر اس کی حکومت صرف ریڈ فورٹ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی لال کے لئے تک اور زیادہ تر علاقوں میں بریٹش گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی تو انڈینز نے تنگ آ کر بریٹش گورنمنٹ جو بریٹش ایکسپانشنس ڈیزائنز تھے یعنی ان کے توسی پسندانہ منصوبے جو تھے اس سے تنگ آ کر اور اپنی معاشی محرومی سے تنگ آ کر انہوں نے بریٹش کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا بریٹش یہاں سے سارے راو مٹیریل انگلینڈ کے انڈسٹریز میں لے جاتے تھے اس کو فینشڈ کوٹس میں کنورٹ کرتے تھے اور پھر یہی پر آ کر اس کو بیچتے تھے یعنی وہ انڈینز کو ایکنومکلی ایکسپلوائٹ کر رہے تھے ریلیجن انڈینز کا بریٹش کے ہاتھوں میں حفوظ نہیں تھا اور پلیٹیکل پاور بھی انڈینز کے ہاتھوں سے چھنتی جا رہی تھی تو یہ سارا جو سینس آف ڈیپریویشن تھا اس کی وجہ سے انڈینز روز اگینس تا بریٹش اور سٹارٹڈ وار اف انڈیپنڈنس ایٹین ففٹی سیون انڈیشلی ایک چھوٹی سی بغاوت تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک فل سکیل وار میں چینج ہو گئی لیکن جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بریٹش جنہوں نے پہلے انڈیا کا بہت سا علاقہ کیپچر کر رکھا تھا انہوں نے آسانی سے اس جنگ کو کچل دیا کیونکہ انڈینز کے پاس کوئی ایبل لیڈرشپ نہیں تھی لاس مغل ایمپرر جو تھا وہ ایک پوئٹ کنگ تھا اور وہ he was not man of battlefield اور ان کے ریسورسز بھی انڈینز کے پاس کم تھے اور جنگ ایک پک میں شروع نہیں ہوئی تھی اس لئے اس کو کچلنا بہت آسان کام تھا تو بریٹش نے انڈیا کو آسانی سے کیپچر کر لیا اب جو ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈنگ کمپنی تھی اس کا رول ختم ہو گیا اور بریٹش کراؤنڈ کی گورنمنٹ قائم ہو گئی انڈیا بھی اب نیا پلیٹیکل سینیریو تھا ایک بہت بڑا ڈیپیکل تھا انڈینز کے لیے اس سانے میں سر سید احمد خان ایک ویژینری لیڈر کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے مسلمز کو سمجھایا کہ اب نیو سرکمسٹینسے سے کوپ کرنے کے لیے آپ کو آرمڈ سٹرکل جو ہے وہ چھوڑنی ہوگی اور آپ کو ایک ہی ویپن پکڑنا ہوں گا وہ ایڈوکیشن کا موڈرن ایڈوکیشن کا ویپن ہے تو سر سید نے مسلمز کے لیے پولیسی کیا دیوائز کی کہ دے شوڑ ایکوائر موڈرن ایڈوکیشن دے شوڑ لرن انگلیش لینگویج انہیں رولرز کے ساتھ سلا کر لینی چاہیے ان کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے اور پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے اس طرح سے وہ گورنمنٹ سرویسز میں موڈرن ایڈوکیشن کے ذریعے اپنا حصہ حاصل کر سکتے ہیں سر سید کی یہ تمام مفاہمتی جو کوششیں تھیں کنسیلیٹری ایفرٹس ان کو الیگرڈ موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے سر سید کو بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا لیکن مسلم کمیونٹی کے ایک بڑے حصے نے سر سید کو اپوز بھی کیا ان کا یہ خیال تھا کہ سر سید جو ہیں وہ پلیٹش کو خوش کرنے میں ہر حد سے آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنے مذہب کو بھی غلط طریقے سے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا سر سید کے بعض مذہبی عقائد جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب قسم کے تھے بہرحال ہم ان عقائد کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم سر سید کی ایڈوکیشنل اور پلیٹیکل ایفرٹس کے بارے میں بات کریں گے میلی آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ایڈوکیشنل موومنٹ تھی اور آپ نے پلیٹیکل ایفرٹس بھی کی سر سید کی موومنٹ کے اوبجیکٹفز کیا تھے آپ نے مسلمز اور بریٹش کے دنیان مسالیت کروانے کی کوشش کی مسلمانوں میں موڈرن ایڈوکیشن اسپیشلی انگلیش لینگویج ایکوائر کرنے پہ زور دیا اور انہوں نے بریٹش کورنمنٹ کا وفادار ریایہ بننے کے لیے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ آپ بریٹش کورنمنٹ کے لائل سبجکٹس بن جائیں اور دوسری قوموں کے ساتھ بھی فرینڈ ریلیشنز قائم کریں اب سر سید کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہم ڈیفرنٹ ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے جو سر سید کی ایفرٹ تھی وہ کیا تھی سر سید نے ایک کتاب لکھی رسالہ لکھا جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند اور آپ نے بتایا یہ بریٹش پارلیمنٹیرینز کے پڑھنے کے لیے لکھا اس میں بتایا کہ 1857 کی وار جو ہے وہ ایک محض چھوٹی سی بغاوت تھی اور شہر پسندوں کی ڈربل مانگرز نے یہ شروع کی تھی اور انہوں نے بتایا کہ یہ بریٹش کارمنٹ اس کی ذمہ دار ہے اس جنگ کی کیونکہ بریٹش کارمنٹ کی انوائز پولیسیز جو تھیں اس کی وجہ سے انڈیانز تنگ آ گئے اور انہوں نے ڈیسائیڈے تو رائز اگینس تا بریٹش کارمنٹ سو دس از نوٹ وار آف انڈیپینڈنس یہ ایک بغاوت تھی یہ جنگ آزادی نہیں تھی سر سید کے خیال میں سر سید نے ایک رسالہ لکھا ایک میگزین نکالا جس کا نام تھا ہندوستان کے وفادار مسلمان اس میں آپ نے ان مسلمان خاندانوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے بریٹش کی جانیں بچائیں تھی جنگ کے دوران سم ادر ریکنسیلیٹری ایفورٹس میں سر سید نے تحقیق کے لفظ نسارہ لکھا آپ نے بتایا کہ قرآن پاک میں عیسائیوں کے لئے نسارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے مددگار عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ نسارہ کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش جو کہ یروشلم کے قریب کوئی مقام تھا لیکن سر سید نے بتایا کہ نسارہ کا مطلب ہے مددگار یعنی ایک پوزیٹیو ورڈ قرآن پاک میں عیسائیوں کے لئے استعمال ہوا ہے تبین الکلام آپ نے بائبر کی تفسیر لکھی رسالہ احکام تام اہل کتاب آپ نے بتایا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے اہل کتاب کون عیسائی اور یہودی اور اس کے علاوہ آپ نے علیگر انسٹیٹیوٹ گزٹ بھی شائع کیا پبلش کیا جس میں علیگر کی ایکٹیوٹیز کا ذکر ہوتا تھا علیگر کالج اور بعد میں ظاہر ہے وہ یونیورسٹی بن گیا تھا اسٹیبلشمنٹ آف سکولز آپ نے موڈرن سکولز قائم کیے مراد آباد میں اور غازیپور میں اور آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس کا مقصد تھا کہ سائنس کی جو بکس ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ مسلمانیں سے فائدہ اٹھا سکیں پھر آپ اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ ایٹین سکسٹی نائن میں انگلینڈ چلے گئے اور آپ نے وہاں کا کیمبرج اور آکسورڈ کا سسٹم سٹڈی کیا اور پھر آپ واپس آئے اور آپ نے اسی پیٹرن پر انڈیا میں ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز اسٹیبلش کرنے کے بارے میں سوچا اور آپ نے کمیٹی بنا دی خاصگارانے ترقیہ تعلیم مسلمان آنے ہند اس کا کام فانڈز کلیکشن تھا اور پھر سکول قائم کرنے کے بارے میں فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار کرنا تھا کہ بریٹش سٹینڈر پر سکولز قائم کے جاسکے انڈیا میں بہت جلد ایک سکول قائم ہو گیا اس کا نام تھا اسٹیبلش ماو سکول محمدن انگلو اورینٹل سکول ارلی گھر میں قائم ہوا 1975 میں یہ بنا اور 1977 میں اس کو کالج کا سٹیتس مل گیا اور اسٹیبلشمنٹ اف محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس سرسید نے ایک ایڈوکیشنل کانفرنس بھی قائم کی 1886 میں اور اس کا انویل سیشن ہر سال انڈیا کے ایک نئے شہر میں ہوتا تھا اور جہاں اس کا انویل سیشن ہوتا تھا وہاں پر الی گھر کے پیٹرن کا ایک ایڈوکیشنل انسٹیوشن بن جاتا تھا اور جب تک مسلم لیگ نہیں بنی تھی اس وقت تک محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کو کانگرس کے خلاف ایک پلیٹیکل پلیٹفورم کے طور پر یوز کیا جاتا تھا کانگرس 1885 میں بن چکی تھی ہندوز کی پارٹی مسلم کی ابھی تک کوئی پارٹی نہیں تھی تو محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے پلیٹفورم سے مسلم کو پلیٹیکلی ڈیفینڈ کرنے کا کام کیا جاتا تھا اسی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے 1906 والے انبل سیشن میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی پلیٹیکل سرویس سر سید احمد خان کی کیا تھی اردو ہندی کانٹروورسی جب بنارس کے مقام پہ ہوا تھا 1867 میں اور ہندوز نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اردو کو ختم کر کے ہندی کو افیشل لینگویج کے طور پر نافذ کیا جائے تو سید جو کہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے وہ ڈسپوائنٹ ہو گیا اور انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مسلم کے لیے ڈیمانٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ مسلم سیپریٹ نیشن ہیں ہندوز کے ساتھ مل کے کبھی وہ ایک قوم نہیں بن سکتے اور انہوں نے ریپیزنٹیٹیو انسٹیوشنز میں مسلمانوں کے لیے سیپریٹ سیٹس کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ مسلم میمبرز مسلم ووٹرز سے الیکٹ کیا جائیں گے اور ہندو ووٹرز جو ہیں وہ ہندو میمبرز کو الیکٹ کریں گے یہ رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے انپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل کے وہ میمبر بھی تھے یعنی لاؤ میکنگ جو باڈی تھی بریٹش کی اس کے میمبر تھے وہاں پر بھی وہ انڈین پرابلمز کو بہت سٹرونگلی وہاں پر اٹھاتے تھے اور انڈینز کو دیفنٹ کرنے کی بات کرتے تھے ان کے مطالبات کو بریٹش کارمنٹ کے سامنے پیش کرتے تھے یہ آپ کی الگر موومنٹ ہے جس میں سرسید کی پلٹیکل سرویسز شامل ہیں ایڈوکیشنل سرویسز شامل ہیں اور سوشل سرویسز بھی آپ شامل کر سکتے ہیں پیچھے جو ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا الگر موومنٹ کا اور اس میں تہذیب الاخلاق کا ذکر ہوا تھا تو وہ سرسید کی سوشل سرویس تھی